ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے ہیں دیکھا تو وہ بول رہے ہیں آپ نے کہا کلمہ پڑھو کہا یہ نہیں پڑھا جاتا ایسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے آپ نے کہا بلاؤ کہی ماں آگئی آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو کہا جی ناراض ہو کیا ناراض گی ہے کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا بس اور کوئی ناراض گی ہے بہت نیک بچہ ہے تحجد بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا ہے رہش ہو کے بولتا ہے تو آپ نے کہا ماف کرتی ہو کہا نہیں میں نہیں ماف کرتا تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر اس سے فارش کرو گی کہا ہاں ہاں پھر تو کروں گے کہا اگر تو نے ماف نہ کہا تو اللہ اسے جانوں میں مدل دے انہوں نے کہا نہیں میں ماف کرتی ہوں جب ماں نے کہا میں ماف کرتی ہوں اپنے کا کلمہ پڑھو تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کی جان نکل گئی پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے